دکتر مشرق پاکستان کی پہلے خاتون وزیر آزم اور شیئر پرسن پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا یوم شہادت گھڑی خدا بخش میں تیرہوی ورسی خافلو کی جوک در جوک آمد جیالو اور جیالیوں کا رکس تقریب سے آصف زرداری بلاول مریم نواز اور دیگر پی ڈی ایم لیڈر خطاب کریں گے بارکن حقیقی جمہوریت کی بہارلی کی دوجہت کے لیے تیار ہو جائیں شہید بی بی کا ورین پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی شکل میں زندہ ہے بلاول بھٹو زرداری کا پیغام آصف علی زرداری کہتے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ورین کے مطابق ملک میں جمہوریت قائم کریں گے عوام کو غربت بیروزگاری اور نائنصافیوں سے نجات دلائیں گے گھڑی خدا بخش میں جیالے لنگر کی تقسیم کے لیے آنے والی گاڑی پرچ اور دوڑے دھکم پیل میں چند کارکن گر پڑے لنگر گاڑی مزار کے اہاتے کے چکر لگاتی رہی کارکن پیچھے دوڑتے رہے سماجی فاصلے کی پابندی نظرانداز آج زلفقار علی بھٹو اور بی بی شہید کی روح کو تکلیف فہنس رہی ہوگی ان کے بدترین مخالف آج ان کے گھر براجمان ہے ایک دوسرے کو گسیٹنے کے اعلان کرنے والے ایک دوسرے کے گھروں کے مہمان بن گئے یہ ان کی اصلیت ہے وزر اطلاع شبلی فراس کی تنقید کہا عمران خان عوام کا تابدار چوروں لٹیروں کے لیے تھانے دار ہے اپوزیشن کرپشن پکڑی جانے پر رو رہی ہے وفاقی وزیر علی زیدی کی سکھر میں میڈیا سے گفتگو اپوزیشن کو پہلے پانچ اسیفو پر پھر عمرے کے ٹکٹ کی پیشکش مزید کہا ایمکیم ناراض ہی نہیں ہے تو منانا کیسا شہباز گل کہتے ہیں عوام کے سامنے زرداری کو چور ڈاکو کہا گیا منافق کی سیاست کا مقابلہ ہو تو شریف خاندان پہلے نمبر پر آئے گا امران خان کی قابلیت جھوتے پالش اور ہاتھ باندھ کرنا تابداری کرنا ہے اپوزیشن کو ضرورت نہیں فواز کو کہے تختہ اُلٹ دو آپ کی تیاری دیکھ لی اب آپ قوم کی تیاری دیکھ لیں عوام جانتے ہیں نواز شریف آ رہا ہے امران جا رہا ہے سونامی بدنامی میں تبدیل ہوا اب گمنامی میں تبدیل ہوگا مریم نواز کے تابر توڑ بار کہا ہم بہت جماعت نہیں کہ سطیفے دے کر واپس لے لیں شرارت سے دو ارکان کے سطیفے سپیکر کو بھیجے سپیکر کو کہتی ہوں بلاؤ ان کو اور سطیفے قبول کرو سیاسی محاصر پر جماعت اسلامی بھی سرگرم لکی مربط میں جلسہ کارکنوں کی آمد جاری کچھ دیر میں امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراز الحق خطاب کریں گے ملک میں چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا نے مزید اتھاون افراد کی جان لے لی جانبھاک افراد کی تعداد نو ہزار آٹھ سو چوہتر ہو گئی مزید ایک ہزار آٹھ سو تریپن لوگ کرونا سے متاثر کرونا ایکٹیو کیسز انتالیس ہزار تین سو انتیس ہیں کرونا ٹیسٹ مسپد آنے کی شرحہ پانچ آشاریہ پانچ سات فیصد ہے بکلا، صحافیوں اور سیویل سوسائٹی کا چیرمن پیمرہ کو ہٹانے کا مطالبہ بارہ روز گزر گئے عوام کو تحال حکومتی ایکشن کا انتظار ملک بھر میں پیمرہ دفاتر کے باہر چیرمن کے خلاف احتجاج لاہور ہائی کورٹ میں چیرمن پیمرہ سلیم بیک کی تائیناتی چیلنج عدالت نے پیمرہ سمیت عوام فریقین سے جواب طلب کر رکھا ہے پیازل حسن چوہان کا بول کے معاملے پر نوٹس کا مطالبہ کراچی والے ہو جائیں تیار کل سے ریکارڈ توڑ سردی کی پیش گوئی چمن اور کان مہترزئی میں برف باری لنڈی کوتل ہنزہ اور بابوسر ٹاپ پر بھی برف باری پنجاب میں دھند موٹر بیز مختلف مقامات پر بند پروازے محبتل اور پہلے ٹیسٹ میں نیوزیلینڈ نے پاکستان کے خلاف رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا نیوزیلینڈ کی ٹیم پہلے اننگز میں چار سو اکتیس رنز بنا کر آؤٹ کیوئی کپتان کن ویلیم سن ایک سو انتیس رنز بنا کر نمائی رہے شاہن شاہ فریدی نے چار اور یاسر شاہ نے تین شکار کیے محمد عباس نصیم شاہ اور فہیم اشرف نے ایک ایک وکٹ لی پاکستان کی پہلے اننگز تیس ٹرنس پر ایک وکٹ گر گئی دوسرے روز کا کھیل ختم